بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سے بھائی میں لائف ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ بھائی یہ ہے کہ سعودی عرب میں ایک بیانہ بھی دیا گیا ہے سعودی عرب فیملی کانسل کے چیرمنگ کی طرف سے احمد الغامدی کی طرف سے جو کہ ٹویٹر پر بھائی کافی ویرل ہو رہا ہے شاید میں آپ کو وہ نیوز بھی ساتھ میں دکھا رہا ہوں تو بھائی اس کے مطلق میں آپ کو تفصیل سے بتا دیتا ہوں ہر بندے کا بھائی اپنا اپینین اور اپنی سوچ ہے میں یہ آپ کے ساتھ بھائی پہلے واضح کرتا چلوں آپ اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپینین کے مطابق مجھے کمیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے مطلق کسی بھی کسی قسم کا کوئی کسی قسم کی میٹ بھائی مشکلیاں غصہ وغیرہ نہیں کروں گا حقوق کے ہر بندے کی اپنی سوچ ہوتی ہے تو بھائی احمد الگامدی کی طرف سے جو بھائی بیان جاری کیا گیا ہے جو کہ ٹویٹر پر کافی ویرل ہو رکھا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کہ سعودی عرم میں طلاق کی شرح کافی زیادہ ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے سعودی بھائی تین تین چار چار عام کوئی سعودی ہوگا جو ایک شادی کرتا ہے نہیں تو دو تین چار شادی یہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوگا تو بھائی پھر طلاق کی شرح بھی تھوڑی زیادہ ہے سعودی عرم میں تو اس بات کو لے کر احمد الگامدی کی طرف سے یہ بیان دیا گیا ہے جو جن سعودی حضرات جو کہ مرد ہیں جو کہ ستنہ اٹھرہ سال بیس سال کے لڑکے ہیں یا جب ان کی شادی کی جاتی ہے ظاہری سی بات ہے جب بھائی ان کی شادی ہوتی ہے تو پھر لڑکی کی عمر بھی یہی ہوگی نا سولہ سال سترہ سال پندرہ سال اٹھرہ سال تو ایسے سولہ سال کی عمر میں تو لڑکے کی شادی نہیں کریں گے لڑکے کی عمر کے اگر ٹائم سے بھی کریں گے تو اٹھارہ بیس سال کا ہوگا تب ہی کریں گے تو ان کی شادی بھائی جب ٹائم سے کر دی جاتی ہے اس وجہ سے وہ لڑکے اور وہ لڑکیاں زیادہ تر مرد کو ہی بولا گیا جی کہ ان کو احساس نہیں ہوتا ہے اس چیز کا کہ یہ ہماری ابھی ذمہ داری ہے ہماری بیوی ہے اس کا ہم نے پوری طرح خیال رکھنا ہے تو بھائی یہ چیز کو لے کر طلاق کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ ان کو بھائی اتنی سمجھ بوجھنی ہوتی ہے ازدواجی زندگی کے متعلق تو احمد گامتی نے یہ بیان دیا ہے کہ جو ٹائم سے شادی کی جاتی ہے سعودی لڑکوں کی یا ان کے ساتھ جو لڑکی ہیں تو بھائی اس ریزن کو لے کر انہوں نے بتایا ہے کہ سعودی عمر طلاق کی شرح میں اس لیے زیادہ اضافہ ہوتا ہے کسی حد تک یہ بات بھائی ماننے ٹائم بھی ہے کیونکہ آدمی جتنی دیر تک مچور نہ ہو جائے اتنی دیر تک تھوڑا صبر ہی کرنا چاہیے شادی کے متعلق لیکن بھائی ہر بندے کا اپنا بھائی اپینین ہے اپنی سوچ ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے احمد گامتی کے طرف سے بھائی یہ بیان تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کر دیا ہے ابھی آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں جی تو اپنی سطح کا خیار رکھئے گا سعودیہ کے متعلق اور کوئی خبر جان نہیں ہو تو مجھے کمنٹ کیجئے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کے متعلق بھی آپ کو بہتر طریقے سے اگاہ کر سکوں اللہ حفیظ